تو گائز کیسے ہوئے آپ سب امید کرتا ہوں بہت بڑی آگے آپ لوگ آج کی ویڈیو بہت تگڑی اور بڑی نیوز لائے ہوں دوستو جی آپ کے لیے سلمان خان سے جوڑی خبر لائے ہوں جو بھی بہت دلچسپ ہونے والی ہے دوستو اگلے ہفتے بگ بو سیٹرن کا سیزن شروع ہونے والا ہے اس میں سلمان سے جوڑی کوئی خبر نہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا جی ہیں دوستو دوستو آپ کو بتا دوں ایک آفواہ اول رہی ہے جس میں سلمان خان کو لے کر یہ آفواہ اول رہی ہے کہ ان کو اسی دن کو خوش کرنے کے لیے ایک ہزار کروڑ کی موٹی رقم دی جا رہی ہے پچھلے ہفتے یہ بھی اولی کی وہ کئی بار یہ شو بھی نہیں کریں گے لیکن اس پر سلمان خان نے اپنی چپی توڑ دیئے جی ہیں دوستو سلمان خان نے اس پر کہا ہے کہ اگر مجھے ایک ہزار کروڑ کی کوئی فیز دے تو میں کبھی کامی نہ کروں اور انہوں نے ہس کر یہ بھی کہا کہ میرے مخوط موٹے موٹے خرچیں میرے بکیل اور انکم ٹیکس بالے مجھے پر نظر رکھنے تو یہ ساری افواہ ہے انہوں نے اس کو افواہ بتا دیا اور یہ جھونٹ ہے کیونکہ دوستو پچھلے سیزن کو چار سو کرول رکھ بک بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سیزن کو ہوشٹ کرنے کے لیے چار سو کرول ملے تھے ایسے میں یہ ساری بات اب بانتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بگ بوس اپنے بیبادوں اور اپنے الگی انداز کے لیے چرچہ میں رہتا ہے اور اس شوکی ٹی آرٹی سب سے ہی زیادہ آتی اس کی وجہ جانتے ہیں آپ کیا اس کی وجہ ہیں صرف اور صرف سلمان خان سلمان خان نے یہاں تک یہ بھی کہا کہ بگ بوس والے اگر مجھ کو ہوسٹ نہیں لیں گے تو کسے لیں گے ان کے پاس کوئی آپچن ہی نہیں ہے اور اگر یہ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا میرے پاس بھی آپشن نہیں ہے اور یہ سو جب تک چلے گا جب تک سلمان بھائی اس سو کو خوشٹ کریں گے ادرباز اس سو کا کوئی مطلب نہیں رہتا اور لوگ سلمان بھائی کی بچہ سے اس سو کو پسند کرتے ہیں اس میں ہونے والے کنٹسٹ کے لسٹ بھی آ چکے جس میں کچھ نام آئے جنت جبہر کنی کا مان اور بغیرہ بغیرہ بہیرہ بہت دیر سارے نام ہیں جو کی اس لسٹ میں آئے تو دوست کو کیسا لگتا ہے آپ کو یہ ہمیں کمنٹس میں بتائیں تو ساتھ میں چلو کو ہمارے سبسکرائب کریں ایسی اینیزنگ ویڈیوز کے لئے